موسیقی 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 لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى بِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْرِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ لَا تُفَتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَابْتَغُوا مِنْ وَابْتَغُوا مِنْ وَابْتَغُوا مِنْ قُلْ مَا عِرْضَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ تِذَارَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَابِقِينَ وَبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سور جمعہ کے دوسرے رکو میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ادان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی خدوہ اور نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروغ ترک کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو پھر جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو اور بعض کا یہ حال ہے کہ جب سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو اسی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں اے پیغمبر کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ تماشا اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالی سب سے بہتر رسک دینے والا ہے جمعہ کی نماز کی بڑی اہمیت اور فضلت ہے اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں سے معلوم کرنی چاہیے خدوہ نماز جمعہ کی شرط ہے اگر خدوہ نہ پڑھا جائے تو نماز جمعہ صحیح نہ ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ادان دی جاتی تھی جبکہ آپ ممبر پر تصویف فرما ہوتے تھے حیث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں صحابہ اکرام کے مشورے اور اجماع سے لوگوں کو اطلاع اور سہولت دینے کی خاطر پہلی ادان سنو کی گئی فقہ کا حکم ہے کہ پہلی ادان کے بعد کاروبار بن کر کے مزید کی طرف روانہ ہونا چاہیے یعنی نماز جمعہ کے بعد اگر ضرورت ہو تو کاروبار اور روزی کمانے میں لگ جاؤ لیکن اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو کامیابی کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارے اس سورے کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خدبہ ارشاد فرما رہے تھے مدینے میں غلے کی کمی تھی ایسے میں مدینے طیبہ میں ایک خافلہ غلہ لے کر آیا تو لوگ خدبہ کھڑ کر غلے کی طرف دوڑے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کی غفظت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر رزق دینے والا ہے یہ کھیل کماسے جو جمعہ کے وقت دیکھنے میں آتے ہیں اس سے باز رہنا چاہیے سورہ جمعہ کی تلاوت ترجمہ و تفسیر پیش کر رہے تھے خاری عبدالقیم شاکر صاحب نات لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں پرتوے ذات لکھوں ذات کا پردہ لکھوں آئیے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانِ عقیدت پیش کریں گے الحاج غلام محمد اثر چرفی صاحب چلو چل کر سنائیں سننے والا ہے مدینے میں چلو چل کر سنائیں سننے والا ہے مدینے میں ہے فطرت ہی عطا جس کی وہ داتا ہے مدینے میں ہے فطرت ہی عطا جس کی وہ داتا ہے مدینے میں چلو چل کر سنائیں سننے والا ہے مدینے میں جبین دل کے سجدوں کا مسلح ہے مدینے میں جبین دل کے سجدوں کا مسلح ہے مدینے میں جو دل کو کھیچ لیتا ہے وہ روزہ ہے مدینے میں جو دل کو کھیچ لیتا ہے وہ روزہ ہے مدینے میں جسے تم دیکھنے کو تور پر جا کر پلٹ آئے جسے تم دیکھنے کو تور پر جا کر پلٹ آئے ایدھر آ جاؤ اے موسیٰ وہ جلوہ ہے مدینے میں ایدھر آ جاؤ اے موسیٰ وہ جلوہ ہے مدینے میں تواف روزہ اقدس بنی ہے دل کی بے تابیر خدا ہی جانے کیا محسوس ہوتا ہے مدینے میں خدا ہی جانے کیا محسوس ہوتا ہے مدینے میں سوا ان کی رضا کے کوئی سجاہ نہیں سکتا جسے ملتی ہے ملزوری وہ آتا ہے مدینے میں اور یہ آخری جو دیکھئے یہاں کے رہنے والے خلد کو خاتر میں کیا لائیں یہاں کے رہنے والے خلد کو خاتر میں کیا لائیں جو خود ہی رشک جنت ہے وہ کوچا ہے مدینے میں چلو اثر مدینہ ہی طلب کی حد آخر ہے چلو اثر مدینہ ہی طلب کی حد آخر ہے کہیں جو مل نہیں سکتا وہ ملتا ہے مدینے میں کہیں جو مل نہیں سکتا وہ ملتا ہے مدینے میں چلو چل کر سنائے سننے والا ہے مدینے میں قرآن کے ہر ورخ میں ہے صلی اللہ کا نور سرکار آئینہ ہیں خدا کے کلام کا آئیے عظمتِ قرآن پر نظم پیس کریں گے عالی جناب الہاج عبدالخادر بے ہوش محبوب نگری صاحب سوا دے کفر میں توہید حق کا نور ہے قرآن خدا ہے مملکت کا آخری دستور ہے سرکار سوا دے کفر میں توہید حق کا نور ہے قرآن خدا آئی مملکت کا آخری دستور ہے خوراں اسی شم عزل سے لا الہاں کابو جالا ہے اسی شم عزل سے لا الہاں کابو جالا ہے ہائے ہائے دل یک وادی اے من چراغے تور ہے خوراں ہائے دل یک وادی اے من چراغے تور ہے خوراں سواد کفر میں بہر آیت نمائی یہ میں مطلق کی تجلی ہے بہر سو رتنے ہاں یک جلوہ یہ مستور ہے خوراں بہر سو رتنے ہاں جے بسم اللہ ہاتھا وناس ایک لب ہے سی پی بہر نک سو رتنے ہاں بھر پور ہے خوراں بہر نک سو رتنے ہاں بھر پور ہے خوراں خود آئی مملکت کا خرد کی راشنی دل کی جیا نور بصیرت ہے یقیت ہے خرید وہم گمہ سے دور ہے خوراں فضائلِ رمضان پر بصیرت افرود کتاب سے سرفراز فرما رہے ہیں مولانا ڈاکٹر سید محمد حمید الدین شرفی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین السلام و علیکم اللہ تعالیٰ کا لاکلاک شکر ہے کہ ماہ مبارک رمضان شریف کا آخری اشرا شروع ہو چکا الحمدللہ ہم نے شب قدر کی نعمتیں پالی ہیں رمضان مبارک کے پہلے دو دہے رحمت اور مغفرت والے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے ہمیں نوازے اور اب اشرعِ اقیر کی نجات کی فیوز و برکات سے سرفراز فرما رہا ہے رمضان مبارک درحقیقت اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انعام خاص ہے کہ انہیں اپنی عوضیت کا اپنی بندگی کا موقع عطا فرما رہا ہے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ کے بندے فریضِ سوم کی تکمیل کرتے ہیں روزہ ایسی عبادت ہے جس کا عجر خالصِ کونین خود عطا فرماتا ہے اللہ کا لاک لاک شکر و احسان ہے کہ مسلمانوں کو اہلِ ایمان کو رمضان مبارک کی سعادتوں کے ساتھ ساتھ خالصِ کونین نے تمام انسانوں کو بھی برکاتِ خاص سے مالا مال فرما دیا رمضان کے روزے ترویتِ خاص کے رمضان کے روزے اصلاحِ نفس کے رمضان کے روزے تفتیہِ قلب کے رمضان کے روزے ترویتِ اصلاح کا ایسا موقع پر آہم کرتے ہیں کہ بندے الحمدللہ ایک روزے کے ساتھ ساتھ دو اور فرائش کی تکمیل بھی کرتے ہیں ایک فریضہ نمازِ پنجگانہ کا ہے جو بادجماعت ادا کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ فریضہِ سون کی ادائیگی اور بالعموم ان لوگوں پر جن پر زکاة فرض ہے یعنی صاحبانِ نصاب عام طور پر ماہِ سیان ہی میں اس مہینے کے شرحِ عجر و سواد میں اضافے کے سبب زکاة کا فریضہ بھی رمضانِ مبارک میں ادا کرتے ہیں سبحان اللہ یہ وہ نور والا مہینہ جس مہینے میں ایک ساتھ تین تین فرائض کی سعادت بندوں کو حاصل ہوئی ہے زکاة ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنا مال اللہ کے حکم پر اپنی ہی طرح بندوں کو دیتا ہے اور خالقِ کونین کا ارشاد ہے کہ میری عبادت ہو رہی ہے سبحان اللہ مخلوق کی قدمت اللہ کو کتنی پسند ہے کہ بندہ بندے کی خدمت کرے اور مولا ارشاد فرماتا ہے یہ میری عبادت ہے اور میں اس کا عجر و ثواب عطا کروں گا ایک خاص مال کی مغدار رکھنے والوں کے لئے ایک خاص مدت کے گزرنے کے بعد زکاة ارض ہوتی ہے زکاة درحقیقت فقیر نسکی خرصدار مسافر اور راہِ قدامِ تمام اچھے اور نیت کاموں کے لئے مال کے خرص کرنے کا نام ہے سبحان اللہ اس سلسلے میں یہ ہدایت و تعقید ہے کہ پہلے اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتدار اپنے خاندان والے خبیلے والے ان لوگوں کو جو اس زمرے میں آتے ہیں یعنی جو حاجت مند ہیں مستحق ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے سے ان کی اعانت کرنا چاہیے رمضانِ مبارک کے صبح و سام ہم نے اللہ کی اطاعت گزاری میں اللہ تعالی کی فرمہ برداری میں عبادات میں ہم نے رمضانِ مبارک کو پوری طریقے سے بندگی کے احساس کے ساتھ آجیزی کے احساس کے ساتھ گزارا ہے اور اللہ کی کیوریائی اللہ کی بڑائی اللہ کی پاکی اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم نے یقیناً ایک مہینے تک روزے رکھیں نمازوں کا احتمام کیا الحمدللہ فیوز و برکاتِ زکاة سے الحمدللہ عہدہ براہ ہونے کی خالقِ کونین نے توفیق عطا فرمائی رمضانِ مبارک کا پہلا عشرہ دوسرا عشرہ تیسرا عشرہ الحمدللہ بقیر و قوبی پورا ہونے جا رہا ہے رمضانِ مبارک کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ خرانِ پاک کا نزول ہے کہ خالقِ کونین نے خرانِ پاک نازل فرمایا اور اب ہم عید منائیں گے تو احکامِ شریعت کے معافق ایسی عید منائیں کہ جیسا کہ منشہِ خداوندی ہے کہ بندہ شکر گزار بن جائے احسان مند بن جائے ہم کو اپنی عید میں صبحوں کو چامل کرنا ہے اس خوشی میں اس رحمت میں ہر ایک کو شریک کرنا ہے اور آئندہ کے لئے اس بات کا اہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا وجود پورے اہلِ ایمان کے لئے ساری انسانیت کے لئے سببِ ہے خدمت و رحمت بن جائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم کو رمضانِ مبارک کی سعادتوں سے برکتوں سے مالا مال فرماں اور آنے والی عید کی سکسی خوشیوں سے سر فراز فرماں ہم کو توفیق حطا فرماں کہ ہم سراط المستقیم پر قائم مبرقرار رہیں اور سراط المستقیم ہمارے لئے آسان فرما دیں صلی اللہ تعالی علیہ خیر قلقی محمد وعالی وصحابی اجمعی برحمدکر یا رحمد آحیم موسیقا 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 موسیقی